اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل ویلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو چلیے آج بناتے ہیں مزیدار سا چکن اچاری شوارما بہت ہی مزے کی یمی اور ٹیسٹی ریسپی ہونے والی ہے بزار سے بہت اچھا شوارما آپ گھر پہ بہت مزیدار سوسز کے ساتھ بنائیں گے ہم لوگ آج تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں یہ پاس تقریباً دھائی سو گرام کے آس پاس چکن ہے اس کو میں نے کیوز میں کٹ کر لیا ہے دیکھیں اسے ترہ کی کیوز میں کٹ کیجئے گا یہاں 1 ٹیبل سپون نمک ہے میں یہ پاس 1 ٹیبل سپون گھرہ مسالہ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون چلی فلیکس اور 1 ٹیبل سپون اچار گوش مسالہ اور 1 ٹیبل سپون تکا مسالہ جب ایسی فینسی چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو اس کے لیے مسالے بھی زیادہ تھوڑے سے فینسی استعمال ہوتے ہیں آپ ایکزیکٹ ایسے فالو کیجئے گا ریسپی کو 2 ٹیبل سپون یہاں پہ جائے گا یہاں پہ جنجر کھالی کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون سرکا اس کو مرینیشن میں مطب دے گا بہت سوفٹ اور دوسی سا ٹینڈر سا چکن بنے گا اس کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر لی جائے ساتھ ہی میں اس میں اس کو اچھے سے مکس کر کے 2 ٹیبل سپون کے آس پاس دہی ہے میرے پاس اس کو اچھے سے پھینٹ کے اس میں ڈال دیں گے میں نے دہی بھی ڈال دیا ہے اس کے اندر دہی تھوڑا ڈالیے گا زیادہ دہی نہیں اس کرنا صرف 2 ٹیبل سپون دہی اس کے لیے کافی ہوگا اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے کم از کم بھی میں اس کو ڈیٹھ گھنٹہ مرینیٹ کرنے کے لیے رکھوں گی تاکہ ہمیں جو چکن کا فلیور ہے وہ اندر تک سوفٹ اور دوسی سا چاہیے تاکہ اچھے سے جو مسالے ہیں اس کے اندر اڈجسٹ ہو جائیں 1 ٹیبل سپون یہاں پہ آئل جائے گا اس میں آئل اس کے موسچر کو لاک کرے گا اور ایکس ایکس وارٹر ریلیز نہیں ہوگا دہی کا جتنا پانی ہمیں چاہیے اتنا ہی ہوگا ایکسیس نہیں ریلیز ہوگا چلیے اس کو مہینیشن کے لیے چھوڑتے ہیں ڈیٹھ گھنٹے کے لیے اب یہاں میرے پاس ایک کپ پانی ہے اس میں میں ڈالوں گے سلکہ ہم بیسیکلی یہاں پہ پکلڈ سیلٹ بنا رہے ہیں یہاں کھیرہ تھا میرے پاس ایک اس کو میں نے اس طرح لمبے لمبے پیسز میں کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس لے گی اس کو بھی لمبے لمبے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ تقریبا 3 ڈیبل سپون ایک کپ پانی میں سلکہ ڈالیں گے اور یہ ساری ویڈیز جو ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ہم پکلڈ اچار بنا رہے ہیں بیسیکلی سبزیوں کا اس کو ہم مکس کر کے تو دو سے تین گھنٹوں کے لیے بے شک آپ اس کو اور نائٹ بھی چھوڑ دیں اس کو میں کور کر کے فریج میں چھوڑ دوں گی یہاں پہ سیلٹ کٹ کر لیں گے یہاں میں پاس بندگو بھی ہے اس کو میں نے چھوٹا سا ایک اس کا بندگو بھی کا پھول لے کے اس کو میں نے ہاف میں کٹ کر لیا ہے اس کو پارٹس بنا لیا ہے جتنا مرے چاہیے ہوگا اتنا میں اس کو گریٹ کر لوں گی یہاں پہ تھنڈی سلائس یہاں پہ آپ سلائسر اس طرح کا یوز کیجئے گا اگر آپ ہاتھوں سے اس کو چھوڑی کے مطلب سے باریک بری کٹ سکتے ہیں تو اسے کٹ لیں کہ یہاں پہ سلائسر ہے بہت باریک ہمیں چاہیے اس کی جو شیپ ہے بندگو بھی کی ٹیسی وہ بزار والے بناتے ہیں بلکل ایک زیٹ پہ سی ہمیں اس کی جو ہے وہ کٹنگ چاہیے یہ دیکھیں بلکل تھنسی بہت باریک سی ہماری جو ہے وہ کیبیج سٹیم ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ ڈیڑھ گھنڈے بعد میں میں یہاں پہ ایک پین میں سارا چکن جو مینیٹ تھا وہ ڈال رہی ہوں اس کو ہم میڈیوم فریم پہ کوک کریں گے ڈیڈ گھنٹہ مینیٹ ہو چکا ہے چکن اور یہ بہت جلدی جانا سوفٹ ہو جائے گا تھوڑا سا اس میں میں پانی ایڈ کروں گی وہ جو مسالہ باول میں بچ گیا تھا تاکہ وہ ضائع نہیں ہو صرف 2 ٹیبل سپون تھوڑا سا اس میں پانی جائے گا اب اس کو میں کور کر کے تقریباً پانچ مینٹ لو فلیم پہ کوک کروں گی دیکھیں پانچ مینٹ بعد اس کا پانی آل موسٹ ٹائ ہو چکا ہے اور چکن بھی بلکل ٹینڈر ہو چکی ہے بہت سوفٹ سی اور ڈوسی سی چکن دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سوفٹ اور ڈوسی ڈوسی زائز اس کا ٹیکچر آ رہا ہے ایسا ہی چاہیے ہم نے اس میں موسٹر نہیں چھوڑنا ہے بلکل اس کا موسٹر ہم نے ایپوریٹ کر دینا ہے اب دیکھیں چکن ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور اب یہاں پہ میں پاس شوارما بریڈ ہے اس کو اچھے سے میں طوے پہ سینک لوں گی آپ نے بہت فلیم لوگ رکھنا ہے بلکل ایسا جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس پہ کرنا ہے اور اس کو اس طرح پریس کر کر کے آپ نے اس کو سیکھنا ہے بریڈ کو یہ بریڈ کو ہم نے فلیٹ کرنا ہے یہ تھوڑی سی پھولی ہوئی ہوتی ہے ہم نے تھوڑا سا اس کو فلیٹ کرنا ہے دونوں سیڈوں پہ اس کو آرام آرام سی آپ سیکھ لی جائے گا تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگ جائے گا لیکن ڈازنٹ میٹر انڈ ڈیزرٹ بہت اچھا ہے گا اس کے ساتھ اس کو اچھے سے آپ سیکھ لیں یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ سے سیوکر کلر آ جائے تو یہ ڈن ہو گئی ہے اب اس کی فلنگ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں پاس پکل جو اچار میں نے بنایا تھا سبزیوں کا وہ بھی میں پاس یہاں پہ ہے میں اس کو پانے سے نکال لیا تھا ٹیمارٹر بندگو بھی چکن اور یہ میں پاس سوسز ہیں اس کی ریسپی آل رڈی میرے چینل پہ اویلیبل ہے ہوایٹ ساس اور ریڈ ساس کی ریسپی اب یہاں پہ اس میں سب سے پہلے ریڈ ساس لگائیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق سوس لگا سکتے ہیں جتنا سپائسی کھانا آپ پسند کرتے ہیں ہوایٹ ساس لگایا ہے یہاں پہ میں آپ رکھوں گے اس میں ایک لیئر بندگو بھی کی ٹیمارٹر کھیڑا اور ساتھ میں اس میں پکلڈ انیان اب بھاری ہے اس میں چکن کی فیلنگ کی چکن آپ اپنی مرضی سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں گھر پہ بنا رہی ہوں تو میں بھر بھر کے چکن ڈالوں گی اس کے اندر بزار سے جو ملتا ہے اس میں چکن بہت کم ہوتا ہے پھر سے اوپر سے ایک لیئر بندگو بھی کی مجھے کیونکہ سالٹ بہت پسند ہے شوار میں میں اس لئے میں زیادہ ڈالتی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق اڈجسٹ کر سکتے ہیں اب اس کی ریپنگ کی باری ہے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں شوار میں کی ویڈیو میں میں نے آپ کو تین طرح کی فولڈنگ سکھائی ہوئی ہے شوار میں کی ابھی آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کو ایسے ہم نے فولڈ کر دیا یہ ہمارے ایک شوار میں ریڈی ہو چکا ہے ابھی دوسری فولڈنگ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی سکھائی ہوئی تھی اسے بازار سے ملتا ہے غری فولڈنگ یہاں سے اس کو اٹھائیں گے اور سائٹ کو ہم اندر فولڈ کر دیں گے کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے پہلے باری ویڈیو میں بتایا ہوئا ہے آپ وہاں جا کے ڈیٹیل سے اس کے فولڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بٹر پیپر لے رہی ہوں بٹر پیپر آپ کو ایزیلی مارکٹ سے اویلیبل ہوتا ہے اس کو بٹر پیپر یا ویکس پیپر بولتے ہیں آپ کو ایزیلی یہ بک سٹور سے مل جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے مزے دار سے چکن اچاری شوار میں ریڈی ہو چکے ہیں ٹرسٹ می اتنے مزے کے شوار میں تھے نا آپ کو بازار سے بھی اتنے اچھے شوار میں نہیں مل سکتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا آپ یہ بنائیں گے گھر پہ تو آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور بڑوں کو بھی بہت اچھے لگیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ملوں گے میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ ملوں گے میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں